سردی زخام کی قارن نہ صرف اصحشتہ محسوس ہوتی ہے بلکہ کئی ان سمسیہیں بھی ہونے لگتی ہیں آپ کو بتا دے کہ سردی زخام کی قارن دانت خراب ہونے کی سمبھابنا بھی پڑ جاتی ہے دراصل سردی زخام کی قارن دانت اور مسولوں میں درد ہوتا ہے جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو زیادہ تر وقت دانت یا مسولوں میں درد ہوتا ہے جو کسی غمبیر چیز کا سنکیت نہیں ہے اس سمسیہ سے خود کو بچانے کے لیے اور ریلیکس کرنے کے لیے آپ گرم پانی پی سکتے ہیں گرم پانی آپ کے شریر کے ٹاکسنز کو نشٹ کر دیتا ہے اور آپ کو ہیلڈی رکھتا ہے ناک بند ہو جانا سردی ہونے کا ایک سامان دش پر بھاو ہے یہ جماعب آپ کے موں کے مادیم سے زیادہ بار سانس لینے کا قارن بنتی ہے جو آپ کے دانتوں مسودوں اور ہوتوں کو سکھا سکتا ہے اس کے قارن سوکھی خانسی خراب دانت اور گم ٹیشوز ہونے کی سمحابنہ بڑھ جاتی ہے لار آپ کے موں کے دانتوں کے شے کے خلاف سب سے شکتی شالی بچاؤں میں سے ایک ہے جب آپ بیمار ہیں ششک موں یعنی کی ڈرائی ماؤت آپ کے دانتوں پر زیادہ پٹکا کا نرمان کرتی ہے جبکہ آپ کو ایسی کوئی سمسیہ پریشانی محسوس ہو تو خود کو ہائیڈریٹڈ رکھیں اور خوب سارا پانی پیتے رہیں دھیانے رہے کہ پینکلرز آپ کے ڈرائی ماؤت کا بھی ایک قارن ہو سکتی ہے ایسے میں جب آپ کو زیادہ سردی زخام ہوتا ہے تو زیادہ بلگم بننے کے قارن آپ کی سائنس کیوٹی بلوک ہو جاتی ہے سائنس کیوٹی پر زیادہ دباؤ پڑھنے کی وجہ سے دانتوں میں بھی درد شروع ہوتا ہے اسے دباؤ کو کم کرنے کے لئے آپ غرم پانی پی سکتے ہیں یا پھر تولے کو گرم کر کے اپنے ناکھ آہ اور گال پر بھی رکھ سکتے ہیں دانت میں زیادہ درد ہونا سائنس کے لکشنوں میں سے ہی ایک ہو سکتا ہے اس کے قارن سائنس کیوٹی کے پاس درد ہوتا ہے اگر سردی زخام کے ساتھ ساتھ آپ کے دانت میں بھی لگاتار درد ہو رہا ہے تو آپ کو ڈاکٹر سے ضرور سمپرک کرنا چاہیے یہ سائنس یا پھر کان میں انفیکشن کا قارن بھی بن سکتے ہیں فلحال اس ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ساتھی چینل کو بھی سبسکرائب کرنا نہ بھولیں